موسیقی نظرین سلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی ٹی وی خوامی خونامی میں آپ سب کا استقبال ہے میں محمد صدیر سب سے پہلے سرخم پہ ایک نیر ڈالتے ہیں پاسپٹ ونوانی کی تیاری میں ہیں تو کریں دو ستمبر تک انتظار پہلی کی درخواستے بھی ہوں گی ری شیڈول منٹیننس کے سبب کام کاج میں ہوگی رکاوات جب کشپی میں دوسرے مریلے کی ووٹنگ کا نوٹیفکیشن جاری پانچ ستمبر تک جمع ہوں گے کاغذات نامزد کی بارہ نئے سنتی سمارٹ شیروں کی ترخیص سے گزننے کے لیے ہے ملک تیار مرکزی وزیر پیوش گویل کا بیان کہا دس لاکھ برائے راست ملازمتیں تیس لاکھ بلواست ملازمتیں پیدا کرنا مقصد گجرات میں بارش کی تباہ کاریاں مزید پنی سفراتھلاک تین دوز میں بارش سے جان کی بازی آنے والوں کی تیدار چھپیس ہو گئی اتفردیش کے بہرائیت میں چوتھا آدم خور میڈیا پکڑا گیا تقرین پینتیس گاؤں میں خوف و حراس لوگ رات بھر جاگنے پر مجبور نظرین دیتی سرکرہ اب قبروں کی تفصیل پیش ہیں اگر آپ پاسپورٹ بنانی کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ ونتیس اگسٹ کی رات آٹھ بجے سے دو ستمبر کی صبح تک پورے ملک میں مکمہ پاسپورٹ کا پورٹل بند رہے گا اگر کسی نے پاسپورٹ بنانی کیلئے پہلے ہی درخواست دے رکھی ہے اور اسے تیس اگسٹ سے دو ستمبر کے درمیان آپائنمنٹ ملی ہے تو اسے بھی کسی دیگر تاریخ کے لیے ری شیڈول کرنا پڑے گا الیکشن کمیشن آف انڈے ای سی آئی نے جمہ کشپیر کے اسمبلی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کی ہے نوٹیفیکیشن کے مطابق امیدواروں کے لیے کاغذات نامزدگی دائر کرنے کی تاریخ آج آخری پاس ستمبر ہے جبکہ کاغذات کی جات پرتال چھ ستمبر کو ہوگی امیدوار نو ستمبر تک اپنے کاغذات واپس نکال سکتے ہیں کشمی لیجسلیٹیف اسیمبلی میں اودھمپور تھرڈ فیز میں الیکشنز یہاں پہ 1st اکٹوبر 2024 کو کرائے جائیں گے اور ووٹر ٹرن آٹ بڑھانے کے لیے جو الیکشن کمیشن کے دوارا اور ہماری دیو دوارا جو سویپ کا کیمپین چلایا جاتا ہے اس میں کئی طرح کے کارکرم کرائے جا رہے ہیں جس میں ہمارا فوکس رہے گا کہ ایک تو سینئر سٹیزنز کو ہم ٹارگیٹ کرنا چاہتے ہیں اور ویمن ووٹرز کو پی ڈابلو ڈ ووٹرز کو اور یوٹ جو ینگ ہمارا 18 سے 19 ورک کا 1st time ووٹرز ہیں یہ ہمارے فوکس ایریاز رہیں گے جو پچھلے کئی دنوں سے کئی سویپ کے کارکرم کرائے جا رہے ہیں جس میں مہیلاؤں کو انگیج کرنے کے لیے آشا ورکر آنگنواری ورکرز دوارا اور آج مہندی کومپٹیشن کا بھی ایک آئیوجن کرائے گیا یوٹ کے لیے کائٹ فلائنگ کومپٹیشنز اور کالجز میں نکر ناٹک اور اویرنیس پروگرامز کرائے جا رہے ہیں سینئر سٹیزنز کے لیے سینئر سٹیزنز کلب میں اوڈ ایج ہومز میں سپیشل پروگرامز کرائے جا رہے ہیں اور پی ڈابلو ڈ ووٹرز میں بھی ان کے لیے الگ سے کارکرم کرائے جا رہے ہیں اور جو پولنگ سٹیشنز میں اشورڈ مینیمم فیسیلیٹیز ہیں اس کی جانکاری لوگوں کو دی جا رہی ہے اور سکشم پورٹل کے تہت جب جو پی ڈابلو ڈ ووٹر ویلچیئر کے لیے بھی ریکویسٹ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی جانکاری دی جا رہی ہے آج کا ہمارا مہندی کا پروگرام یہاں گورنمنٹ ہائیس کنڈری سکول سلمیڑی گاؤں میں تھا اور ہم نے یہ مہندی کا فیسٹیول یہاں ارگنائز کرایا جس کے ذریعے ہم ادھمپور کی جنتہ کو یہی میسیج دیتے ہیں کہ فرسٹ اکٹوبر کو وہ اپنے گھر سے نکلیں اور ووٹ ضرور ڈالیں اور اپنے ادھمپور کے پولنگ پرسینٹیج کو ست پرتشت کریں مہندی کے لیے آپ نے دیکھا کہ ویمن فوق کی بہت ہی ایکسائیٹمنٹ رہتی ہے لڑکیوں کو لیڈیز کو مہندی کے رگارڈنگ بڑا ہی ایکسائیٹمنٹ رہتا ہے تو مہندی کے رنگ میں انہوں نے لکتنٹر کی مہندی لگائی اور یہ وعدہ کیا کہ جس طرح سے ہماری مہندی کا رنگ چڑھا ہے ہم اس طرح سے ڈیموکریسی کا بھی رنگ چڑھائیں گے اور ووٹ ضرور ڈالیں آج ہم مہندی لگا کے سب کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ سب ہی اپنا ووٹ کاسٹ کریں مطلب سب کو اپنا قیمتی ووٹ سوچ سمجھ کے دینا چاہئے مہندی کے رنگ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ووٹ ہم ڈیموکریسی کے لئے دینا بہت ضروری ہے نیشنل کانفرنس کے نائب سر اور سابق وزرالہ عمر عبداللہ کا کہنا ہے کہ نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے درمیان الائنس کی ضرورت ہے وعدی سے زیادہ جمہو خیطے کو تھی انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ بی جے پی کے خلاف ایک متحدہ فرنٹ کھڑا کر سکیں تاکہ وہ کم سے کم سیٹیں حاصل کر سکیں الیکشن میں حصہ نہ لینے کی وعدے سے بکر جانے کے الزام کے بارے میں پوچھے جانے پر ان کا کہنا تھا کہ ہم نے اصولوں کو خوربان نہیں کیا لیکن جو لڑائی ہم لڑنے جا رہے ہیں اس میں اسمبلی کا مہت بڑا رول ہے اس کی اگر کشمیر میں زیادہ ضرورت کیا ہو گیا اس کی اگر کشمیر میں ضرورت تھی یا نہیں تھی جمہو میں تو اس کی ضرورت تھی پیر پنچال اور چناب میں بھی اور ہماری کوشش ہے کہ بی جے پی کے خلاف ہم ایک یونائٹڈ فرنٹ لے کے کھڑے ہوں اور انہیں کم سے کم سیٹیں جو ہے جیتنے کا ہم موقع دیں جو لڑائی ہم لڑنے جا رہے ہیں اس لڑائی میں اسمبلی کا اپنا ہی رول ہے اور میں لوگوں سے کیا کہوں کہ وہ اس اسمبلی کو مانیں اس اسمبلی کو ووٹ دیں اس اسمبلی میں ممبر چنیں لیکن میں اس اسمبلی کو نہیں مانتا جو یہ لوگ یہ بات کرتے ہیں انہیں تو اپنے رشتدار کھڑے کیے جو میرے خلافی الزام لگاتے ہیں کسی نے بیٹا کسی نے بیٹی کوئی نہ کوئی تو رشتدار انہوں نے رکھا اگر وہ اپنے ہی پرنسپلز کے اتنے بڑے پابند ہیں تو پھر تو ان کو پوری طرح سے اس سے باہر رہنا چاہیے تھا خود باہر رہ کے کسی رشتدار کو رکھنے کا کیا فائدہ میں مان کے چلتا ہوں کہ فیلحال اس اسمبلی میں اتنی طاقت نہیں ہے جتنی طاقت ہونی چاہیے لیکن ہم اس اسمبلی کے ذریعے ہی اس اسمبلی کو اور زیادہ مضبوط کر سکتے ہیں عمر صاحب جی نے کہا تھا کہ سی ایم ہوگا وہ ایک چپرائشی کی بھی ٹرانسپر نہیں کر سکتا ہے میں اس میں نہیں جاؤں گا آج یہاں چیف منسٹر نہیں بن رہا ہے ہم نے ایم ایل اے بنانے ہیں ایم ایل اے بننے دیجئے اس کے بعد چیف منسٹر کون بنتا ہے وہ چار اکٹوبر کے بعد تیہ ہوگا جو این اے اے ہے وہ نہیں چاہتی انجر رشید کو بیل ہو کیونکہ کہتا ہے کہ بیل کا فیصلہ ووٹر نہیں کرتا بیل کا فیصلہ بارہ مولا کے ووٹروں نے بھی نہیں کیا کوئی ووٹر جو ہے بیل کا فیصلہ نہیں کرتی بیل کا فیصلہ صرف اور صرف عدالت میں ہوتا ہے نہیں چاہتی بلکل ایڈی بھی نہیں چاہتی تھی کہ فاروق عبداللہ کے خلاف جو کیس لگا ہے وہ ہٹ جائے ڈیموکریٹک پروگرسیو آزاد پارٹی ڈی پی اے پی کو اس وقت بڑا جھٹکا لگا جب پارٹی کے سر غلامے بھی آزاد نے آئندہ جمہ کشمیر اسمبلی انتخابات میں اپنے امیدواروں کی تشکیر کرنے سے معذرت کر لی ہے آزاد نے اس سلسلے میں اپنی صحیح سے متعلق پریشانیاں ہوتائیں ساتھ انہوں نے انتخابی میدان میں لڑنے والے امیدواروں سے کہا کہ ان کے بغیر اس انتخاب میں حصہ لیں اور اگر نہیں ایسا لگتا ہے کہ میری تشہیر نہیں کرنے سے ان کا انتخاب متاثر ہو رہا ہے تو اپنی امیدواری واپس لینے کے لیے آزاد ہیں شمالی کشمیر کے زلے کپڑا کے قریب لائن اپ کنٹول ایلو سی پر سگرڈی فورسیز کی طرف سے دراندازی کی کوششوں وہ ناکام بنانے کے دوران تین میلیٹنٹس کے مارے جانے کا امکان ہے انہوں نے کہا کہ تنگدار سیکٹر میں ایک جبکہ مڑل سیکٹر میں دو میلیٹنٹس کے حلاق ہونے کا امکان ہے جبکہ دونوں سیکٹر میں آپریشنز ہنوز جاری ہیں مرکزی وزیر پیوش گوئل نے ملک میں نئی ملازمتوں اور موقعوں کے بارے میں آج میڈیا کو بریفنگ پیش کی انہوں نے کہا کہ اب ہندوستان بارہ نئے سنتی اسمارٹ شہروں کی ترقی کے ساتھ ایک تبدیلی والے سنتی انقلاب سے گزننے کے لئے تیار ہے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے اس بات پر زور دیا کہ پروجیکٹس کا مقصد دس لات تک برائے راست ملازمتیں تیس لاکھ بلواست ملازمتیں پیدا کرنا ہے پریس کانفرنس سے خداپ کرتے ہوئے پیوش گوئل نے کہا کہ سنتی رہداری پورے ملک کو سنتی ری چوکور کی طرف ڈھاپ لے گی آج کا نردنے ایک بہت اہم کڑی اس درشتکون سے دیکھنے کی آوشکت ہے دیش کے کونے کونے میں جب انڈسٹریل سٹیز بنیں گی سمارٹ سٹیز بنیں گی اور جو گیارہ انڈسٹریل کوریڈور ہم نے نردارت کیے وہ ایک پیکار سے گولڈن کواڈری لیٹرل کی طرح پورے دیش کو کور کرتے ہیں گیارہ انڈسٹریل کوریڈور اب ایک ایک کوریڈور میں راجز سرکاروں سے وارتالاب کر کے وچار ویمرش کر کے ہم انڈسٹریل سٹیز یا ملٹی موڈل لوجسٹکس حبز یا ملٹی موڈل ٹرانسپورٹ حبز کھڑے کر رہے ہیں اور یہ جو جال اب بچھ رہے ہیں ابھی تک چار پروجیکٹس تو بہت تیجی سے لگ چکے ہیں چار پہ کام شروع ہو گیا اور آج مانیہ ویتر منتری نے دو پروجیکٹ اور کیابینٹ نے دس ایسے بارہ اور پروجیکٹس تیہ کر کے اپروف کر کے بیس انڈسٹریل سمارٹ سٹیز ڈاؤنشپ اس دیش کے الگ الگ راجزوں میں اب شروع ہو جائیں گی آٹھ شروع ہو گئی ہیں بارہ اور جلد شروع ہو جائیں گی ان سبھی بیس پروجیکٹس کی زمین نکڈک کے ہاتھ میں ہیں نکڈک کے چیرے منیجنگ ڈیریکٹر شریف سائنی جی ہمارے ساتھ ہیں بعد میں آپ لوگ ان کی بھی انٹرویو لے سکتے ہیں میرے حالک باقی ادھکاریوں کی بھی لے سکتے ہیں ان سے اور جانکاریاں بھی لے سکتے ہیں وشیش کر ریجنل میڈیا کو کئی بار موقع نہیں ملتا ہے تو آپ بھی ان سے چرچہ کر کے آپ کے پردیش میں جو ڈاؤنشپ آ رہی ہے اس کی اور ڈیٹیل جانکاری ان سے لے سکتے ہیں سر جمہوریہ درپتی مرمونے کلکتہ میں ٹینی ڈاکٹر کے ختل اور اسمدری پر سفت ردعمال کا اظہار کیا ہے ایک بیان جاری کرتے ہوئے سزن نے ملک میں خواتین کے خلاف مظالم پر اپنی مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بہت ہو چکا ہے سنگین جرائم پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مرمونے سماج کے اندر خود شناسی کا مطالبہ کیا انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ کلکتہ کے آر جی کار میڈیکل کالج اور ہسپتال میں ٹینی ڈاکٹر کے گھناؤنگ اسمدری اور ختل نے صدمہ پہنچا دیا ہے جبکہ سی بی آئی اس معاملی کی تحقیقات کر رہی ہے خواتین کی حفاظت کو لے کر ملک بھر میں احتجاج شروع ہو گیا ہے کانگریس کے سینئر خائد عدیرن جن چودری نے کلکتہ میں ٹینی ڈاکٹر کی اسمتریزی اور ختل کے درمیان جاری طلبہ کے احتجاج پر میڈیا سے بات چیت کی انہوں نے ممتہ بینرچی حکومت پر تنقید کی اور کہا کہ مجرمین کے خلاف کاروائی جلد شروع کی جائے انہوں نے حکومت کی خاموشی کو مانے خیص خرار دیا بنگال کی عام لوگوں کی مانگ جو ہے پریبالوں کی جو مانگ ہے ان سب کی مانگ ان سب کی مانگ میں ہم سر میں سر ملہ رہے ہیں اور کچھ نہیں ممتہ بینرچی کی بات کر رہے تو انہوں نے ایک دنگر کی ہی تو اس طرف کے سوال ہی نہیں ممتہ بینرچی خود یہ نہیں چاہتے کیس کا صحیح ڈھنگ سے تپنی شو بہو سر راج کھول جائے گی نا وہ نہیں چاہتے اس لئے انہ آپ صانعہ بولتے ہیں لوگوں کو درانے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور عام لوگوں کی نگاہ بھٹکنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن لوگ چھوڑنے بھالا نہیں ہے یہ جنہ اندلون میں تبدیل ہو چکے ہیں درانے کی کوشش کر رہے ہیں لوگاں ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جب پتا چلی کہ عام لوگ بے خوف آئی ڈرھتے نہیں تو انہوں نے بیان پلٹی پلٹی بیان کو پلٹو ماننے کی کوشش کر رہے ہیں بیان کو گھما پھیڑانے کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ لوگ ڈرھتے نہیں ان سے وہ سوچتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں بہت سارے گنڈے گردے ہیں کچھ کریں گے بہت سے فائد آگے لیکن لوگ ڈرنے والا نہیں جائیں کانگریسر ملکہ جن کھرگے نے کہا کہ ملک میں خواتین کے خلاف مظالم کے واقعات بار بار ہو رہے ہیں اور موڈی حکومت نے گوشتہ دس برسوں میں ان کو روکنے کیلئے کوئی خدم نہیں اٹھایا اس لئے سمت میں سب کو مل کر کام کرنے کی اشت ضرورت ہے گوشتہ کھرگے نے کہا کہ ہماری خواتین کے ساتھ ہونے والی کوئی بھی نائنصافی ناخابل برداش تکلیفدہ اور انتہائی قابل مضمت ہے ہمیں بیٹی بچاؤ کی نہیں بیٹی کے لیے مساوی حوخ کو یقینی بنانی کی ضرورت ہے ڈیلی ایک اوٹ نے مرکزی وضاعت سخافت اور محکم آسار خدیبان ایسائی کو سابق وزرعظم منمون سنگھ کا جاری کردہ وہ حکم نامہ پیش کرنے کی ہدایت دی جس کے مطابق مغل دور کی جامعہ مجید کو محفوظ یادگار خرار نہیں دیا جا سکتا عدالت نے کہا کہ اگر افسران مبینہ طور پر گمشدہ دستاویزات کو اس کے سامنے پیش کرنے میں ناکام رہے تو ان کے خلاف کاروائی شروع کی جائے گی اس سے قبل ہائی کورٹ کو بتایا گیا تھا کہ افسران گمشدہ حکم نامے کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں گجرات میں بارش سے متعلقہ واقعات میں مزید تونیس سفرات حلاق ہو گئے اس طرح تین روز میں بارش سے جان کی بازی ہاننے والوں کی تعداد چھبیس ہو گئی حکم نے بتایا کہ مسلسی چوتے دن بھی ریاست کے کچھ حصوں میں شدید بارش جاری ہے وہیں سیلاب سے متاثرہ علاقوں سے تقریباً بیس ہزار افراد کو نکال کر محفوظ مخامات پر پہنچا دیا گیا ہے اتپردش کے بہرائیچ کے گاؤں میں آدم خور بیڑیوں نے خوف کا ماہول پیدا کر دیا ہے یہاں لوگ اپنے گھر والوں کی فاضط کیلئے رات بھر جاگ پر پہرہ دینے پر مجبور ہیں میکم جنگلات نے لوگوں کو محفوظ رہنے کے طریقے بھی بتایا ہے میکم جنگلات کا کہنا ہے کہ اس علاقے میں چھے بھیڑیوں کا جھنڈ ہے جس کیسے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے ان میں سے ایک اور بھیڑیا پکڑا گیا اب تک چار بھیڑیے پکڑے جا چکے ہیں اور دو کی تلاش انوز جاری ہے ناظرین آخر میں سلکوں پر ایک آنڈ پاسپٹ ونوانی کی تیاری میں ہیں تو کریں دو ستمبر تک انتظار پہلی کی درخواستے بھی ہوں گی ریشیڈیول منٹیننس کے سبب کام کاج میں ہوگی رکاوت جب کشپی میں دوسرے مرحلی کی اوٹنگ کا نوٹیفکیشن جاری پانچ ستمبر تک جمع ہوں گے کاغذات نامزدگی بارہ نئے سنتی سمارٹ شیروں کی ترخیصے گزننے کیلئے ہے ملک تیار مرکزی وزیر پیوش گویل کا بیان کہا دس لاکھ برائے راست ملازمتیں تیس لاکھ بلواست ملازمتیں پیدا کرنا مقصد گجرت میں بارش کی تباہ کاریاں مزید پنی سفرات ہلاک تین دوز میں بارش سے جان کی بازی آنے والوں کی تیدا چھپیس ہو گئی اتفردیش کے بہرائیت میں چوتھا آدم خور میڈیا پکڑا گیا تغیرن پینتیس گاؤں میں خوف و حراس لوگ رات بھر جاگنے پر مجبور ناظرین اس کے ساتھی قومی خبرنامہ ختم ہوتا ہے مجھے اور ساری سیاسٹری ٹیم کو اجازت دیں اللہ حافظ مجھے اور ساری سیاسٹری ٹیم کو اجازت دیں